اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹیٹ اینڈ ٹاپس اور لاسٹ اپسوڈ میں ہم نے بریک کیوئرڈ کو ڈسکس کیا تھا اور ایکزیمپل کے انہوں نے بریک کیوئرڈ یوز کیا تھا اور بسیکلی کانٹینیو بریک کیوئرڈ کا ڈیفرنس بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا دھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ بریک جب بھی ہم ایک لوپ میں یوز کرتے ہیں تو اس بریک کے بعد کوئی بھی ایٹریشن ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی اور کنٹرول لوپ کے بائے ش manufacturer ہو جاتا ہے آج ہم بریک کو ہی توڑا سا مور ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کی ایک 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 ای weekly implement کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک یہ تو ایک سیمپل سی ہم نے ایک ایسیمپل ڈوس کی ہوتی میں فارلوپ ہے اور ہم ایٹریشن کو ایک کنڈیشن کے پر بریک کرتے ہیں اس کو اگر ہم دوبارہ سے ایک نئی ایسیمپل میں ایسیمپل میں ایک جب اس کے لئے سوال std کو اب ہم آج سے جتنے بھی آگے پروگرامی اس کے بنائیں گے ہم std کو اوپر declare کر دیں گے اوپر using میں add کر دیں گے using name space std ٹھیک ہے basically name spaces کا topic جو ہم discuss کریں گے اس کو دیکھیں گے std کیا ہے اور name space keyword کیا ہے اور ہم اس کو کس کیوں ہم ایک name space کو using statement کے طور پر program کے top پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب ہم ایک name space کو انکلوٹ کرتے ہیں تو ہمیں explicitly std کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک it will run without std so ایک تو یہ change next سارے programs میں کریں گے دوسرا slash n slash r slash t or i think slash p ٹھیک ہے یہ سارے skip sequences ہیں ٹھیک ہے اب skip sequences کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم next ایک topic discuss کریں گے اور اس کے پر detail video بنائیں گے پھلا slash n ہم کی use کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے line break کرنی ہو اپنی کنسول application میں جو بھی printed line ہے اس line کے بعد جو screen کے اوپر control next line remove move کر جاتا ہے slash n کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اس کا بھی replacement دیکھتے ہیں اور اس کا replacement ہے nl ٹھیک ہے یہ بھی ہوا بسی keyword ہے جو کہ same کام کرتا ہے ٹھیک ہے like اگر اس کو test کر لیں دو lines print کرتے ہیں پھرست of all let me remove these two keywords اور let's one تو یہ دونوں پرام nd پرام nd same line میں print ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو keep sequences کے ساتھ run کرتے ہیں now you can see line get break اور دوسری line print ہونے کے بعد ایک اور break آئی empty line آئی اور ہمارا program end ہو گیا ٹھیک ہے اور same string کو گر ہم replace کر دیں end l کے ساتھ تو ہم same output achieved کر لیں گے ٹھیک ہے تو explicitly ہمیں دیکھیں آپ same ہماری output integer تو ہمیں یہ double quotation اور explicitly string لکھنے کی ضرورت نی from now on we can use end instead of that escape sequence for line break و تو یہ دو تین چھوٹ چھنجز تھیں جو کہ ہم نے دیکھنی تھی from now on ہم اپنے سارے examples میں ایک تو یہ name space include کیا کریں گے sorry use کیا کریں گے دوسرا line break کرنے کے لئے end use کیا کریں ٹھیک تو یہ تو ایک سمپل سی ہماری discussion ہو گئی اور ہم اب دیکھنے جا رہے ہیں break کی practical example تو ہمیں program بناتے ہیں چھوٹا سا ٹھیک ہے جو user سے input لیا کرے گا ٹھیک ہے اور تب تک input لیتا رہے گا جب تک ہم explicitly کوئی ایک keyword adding کرتے یا کوئی keep ریس نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر اس کو real word example میں دیکھیں تو let's assume console کا program ہے جو کہ continuously run ہو رہا ہے اور first time وہ ہم سے input لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ اس کو process کر کے output دیتا ہے اور output دینے کے بعد دوبارہ کہتا transaction اور do want another run سیم اگر ہم ATM کی example لے لیں تو ATM ہم use کرتے ہیں first time cash withdraw کرتے ہیں تو ہمارے پاس اکثر bottom میں example ایک button آتا ہے do want another transaction right اور یہ normally تب ہوتا جب ہماری transaction fail ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دور transaction fail ہوئی ایک button آگا about do want another transaction ہم button click کرتے ہیں تو دوبارہ اسی initial screen پہ control mode ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں front end پہ اس screen میں وہ screen view دوبارہ سے نظر آتا ٹھیک ہے تو یہ چیز loop میں چلتی رہتی ہے اس کو example میں ہم لوگ دیکھتے ہیں پہ سوال ٹکا 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 ٹھیک ہو گیا اور نیکسٹ ہم کرتے ہیں وائل اب یہ چیز ہم ڈیفرنٹ لوپس کے طرح اچیو کر سکتے ہیں لوپ ٹائپس کے طرح لیکن ہم ہمارے سنیریو میں وائل ویل سوپ پیسٹ بکوز ہمیں جس ایک کنڈیشن چاہیے اس میں اور کنڈیشن ہر بار کرو ہونی چاہیے اس کا ملٹیپل بیز ہے ون ایکل ایکل ٹو ون کا مرلہب کرو ہے ٹائیکٹ کو لکھتے ہیں تو وہ بھی لوپ ران ہوتا رہے گا ٹائیکٹ ون لکھتے ہیں تو وہ بھی لوپ ران ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو لیٹس سی ہم اس کو کر دکھتے ہیں کرو اب ایک لوپ چاہتے ہیں جو کہ مجھ سلسل ڈان ہوتا رہے ٹائیک ہے یہاں پہ ہمیں اسپیرٹمنٹ پر کرواتے ہیں لیٹس ایکل ایک کیسے ٹائیک ہے اب سی آؤٹ کی ویڈیوز ہوتا ہے پرینٹ کروانے کے لئے سپرینگ یا کریکٹرز کو کنسوال میں پرینٹ کروانے کے لئے what if کہ ہم کوئی input دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے keyword use ہوتا ہے c in ہم کیبورٹ سے کوئی بھی character c in کے تھو اپنے پروڑ آم کو feed کر سکتے ہیں اس کا c in کے دیتے ہیں name اور name name کے variable میں value آ جائے گی جو بھی ہم کیبورٹ پرس کریں گے لیکن اس کے لئے name کی ایک name پہ character string بھی ہو چاہیے for now let's say ہم ایک string create کر لیتے ہیں string name اور scene کر کے جو بھی value ہم کی کیبورٹ سے enter کرتے ہیں وہ ہم name میں سوٹ نوال لیتے ہیں یہاں بھی دوبارہ اس کو printer باتے ہیں ہم کی بھی مختی کرتے ہیں ہم کی لیتے ہیں ڑو 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 اور next ہم ایک اور by the way there should be and keyword here as well as here to make sure کہ ہماری جو سکرین ہے اس کے سکرین سے وہ پرنٹ ہو رہے ہیں next ہم ایسر کو کہتے ہیں do you want to enter another name ڈی اور یہاں پر ہم دوبارہ سے input لیتے ہیں اور یہاں پر user کو بتا جاتے ہیں стро نہ ن das م ی 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 bean اور یہاں کے جیسے دوبارہ انکوٹ ملتے ہیں کہ اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا دیسیزن کا ایک ویریابل بھی ہونا چاہیے جیسے ویریابل سے ہوگی پول اور یہاں بھی بیسیکلی اب ہماری آجے گی وہ کنڈیشن جس کی بیس پہ ہمیں لوب بریک کریں گے ایک ایک ملتے ہیں چاہیے جیسے نو کہ کہ اور اس میں ہم اگر تو ان پریس کیا ہے تو یہاں بھی ہم اپنا لوپ بریک کرا رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ یہ لائن پرنٹ ہو جائے گی پروگرام اینڈ ڈیٹ ٹھیک ہے اس کو ٹائیڈن کرنا ہی جلدی سے تو کومنٹس تو ہیں وہ ضرور ٹالنا چاہیے اس کو کہتے ہیں ڈاکل 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 این personagem ڈاکل ڈاکل ہمیں جہاں گا بھی تو سارج کے اینجور شید میں passionate آیا فoterہ پھارائم اس کے بعد حالے دوارہ سے your name is one name print ہو گیا اس کے بعد ہمیں توبارہ user سے پوچھا do you want to enter another name press yes for yes y for yes and n for no ہمیں y کا case handle کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ n press نہیں ہوا okay which means logically logically تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ statement ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ایسے کر لیتے ہیں press n for no ٹھیک ہے otherwise وہ continue ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو run کرتے ہیں ایک دباہ continue کر لیتے ہیں next time ہم n press کریں گے دیکھیں آپ program کیا سکیوٹ ہوتا let me run this program okay so what it says this is start of the program please follow the instructions please enter your name okay my name is osmar i press enter it then says your name is osmar that's right do you want to enter another name press n for no i press y please enter your name okay it should be your name not your name let me enter someone i press and enter i press and enter your name is ron okay you want another name press n for no now i have pressed n and hit enter button program ended and ctrl and ctrl program and ctrl going to do do i do i mistakes and balance i do i i do i 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 there should be two line spaces after this statement please enter your name in name a key or do you want to enter another name press n for no okay and press kya to decision hummara check hoa or load break ho kya okay then we eek chhoti si almost real time example hithi jis ternah se humm eek program joh hai apni screen pere continuously run i hope is sethoti si break statement or us ki usage zhada clear hoi hoi next kisi video mein humm ab kya discuss karengi humm nested loop discuss karengi ndo loops me sbse pahle hummne loop kya hoota ya discuss kya team type kya loop discuss kya for while to while thik hai us ke baad hummne continue statement discuss kya us ke baad hummne break statement discuss kya aaj hummne break ko thoda sa over explore kya us ki ek o example ko dekha us ke lawa hummne chhoti chhoti cosmetic changes kya hai thik hai ek namespace hummne top A declare khert di jis ke baad hummne double colons or sdd dhubadha dhubadha likhen ke zhidhubadha nain tkitto program dhuda sa clean aur jo hai ho زیادہ managed اور short لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے skip sequence جو کہ ہم use کرتے تھے line break کے لئے with slash n ہم نے enter use کر لیا ٹھیک ہے یہ بھی ایک code visibility کے point of view سے اور کوٹ clarity کے point of view سے ایک improvement ہے ٹھیک ہے تو اوورال ہم نے loops کے اندر یہ چار پانچ چیزیں discuss کی ہیں ایک آخری چیز جو ہے وہ next loops ہیں وہ انشاءاللہ پیس next کسی ویڈیو میں discuss کریں گے اس پروڑام کو try کریں کوئی اور example ہے تو آپ comment میں ضرور add کریں ٹھیک ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی discussion کرسکے ٹھیک ہے have a good day bye